السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دس مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیرِ عرض کرنی ہے اور یہ خواب وہ ہیں کہ جب لوگ ان خوابوں کو دیکھتے ہیں یا یہ چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں تو پھر وہ ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ویڈیو آخیر تک دیکھئے گا آخیر میں جا کر کہ آپ مجھ سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں اس کا بھی پورا طریقہ میں ضرور بتاؤں گا چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں جنازہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جنازہ دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اگر خواب میں جنازہ کسی بیمار شخص نے دیکھا ہے بیمار آدمی نے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا صحت اور شفا پائے گا اور اگر یہی خواب جنازہ کا کسی تندرس صحت مند آدمی نے دیکھا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو یہ خواب عبرت کے لئے دکھایا گیا ہے کہ ایک دن تجھے بھی اس مقام پر آنا ہے اور اس راستے سے گزر کے جانا ہے اس لئے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ گزار کے اس دنیا سے جانے کی تیاری کرنا چاہیے تو یہ اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے جنگ ہوتے لڑائی ہوتے ہوئے خواب میں دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جنگ ہوتے ہوئے لڑائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جن دو جماعتوں اور گروہ اور فریقین میں لڑائی ہو رہی ہے ان میں آپس میں صلاح صفائی ہو جائے گی اور دونوں میں خوب پیار اور محبت بڑھے گی یعنی وہ جس وجہ سے اور نفرتوں کی بنیاد پر آپس میں اختلاف اور لڑائی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا دوسرا خواب ہے جنت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جنت دیکھی ہے جو مومنین کو اللہ تعالی انتقال کے بعد اس دنیا کے فنہ اور ختم ہونے کے بعد ایمان اور عامال صالحہ کی بنیاد پر ٹھکانہ دے گا اس کو جنت کہتے ہیں اگر کسی نے وہ جنت خواب میں دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا میں کوئی بڑی نعمت پائے گا یا دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے دنیا میں رہ کر کے حلال روزی اور رست حاصل کرنا آسان ہوگا اللہ تعالی حلال روزی سے اس کو خوب نوازے گا تیسرا خواب ہے خواب میں اپنا جوتا گم ہوتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کا جوتا اور شوز گم ہو گئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ہوگی اور یہ لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ شوہر بیوی کے درمیان جدائیگی کا ذریعہ بن جائے گی اگر یہ خواب شادی شدہ دیکھے تو تعبیر یہ ہے اور اگر یہی خواب کوئی غیر شادی شدہ دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اس لیے اس کو اللہ تعالی کی نافرمانی سے توبہ کرنی چاہیے صدقہ خیرات کر کے اللہ تعالی سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرنی چاہیے چوتھا خواب ہے جیل میں بند ہونا ہے کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے بند ہے قید کر دیا گیا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دینی احکامات بجا لائے گا اللہ تعالی کے حکم کو فالو کرے گا اور اسی طریقے پر دنیا میں خوب عزت اور سربلندی اور سرفرازی سے اس خواب دیکھنے والے کو نوازا جائے گا چھتا خواب ہے بارش دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بارش دیکھی ہے اور بارش بھی آہستہ تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوشحالی پائے گا پریشانی اسے نجات اور چھٹکارہ پائے گا اللہ کا اس کے اوپر خصوصی فضل اور انعام ہوگا ساتھوہ خوابیں جنازے کو کندھا دینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو کسی جنازے کو کندھا دیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بڑے بزرگوں اور بوڑوں کی کمزوروں اور ضعیفوں کی خدمت کرے گا اور ان کی خدمت کے نتیجے میں اس کو ان کی جانب سے بہترین اور عظیم شان دعاوں سے نوازا جائے گا اور وہ خدمت اس کے حق میں بہت خیر اور بھلائی کا اور آسانی کا ذریعہ ثابت ہوگی اس آٹھوہ خوابیں جنت میں نہر دیکھنا اب جنت میں مختلف نہریں ہیں پانی کی دودھ کی شراب کی شہد کی چاروں کی تعبیر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں اگر جنت میں پانی کی نہر دیکھی ہے تو خواب دیکھنے والے کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی یہ خواب اس بات کی علامت ہے اگر خواب میں دودھ کی نہر دیکھی ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے اس خوشخبری کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ خواب دیکھنے والا کی فطرت صحیح اور درست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمبردار اور اطاعت شہار ہیں اور اگر خواب میں شراب کی نہر دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی محبت میں اتنا غرق اور مدھوش ہوگا کہ وہ اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی نزدی کی آسانی کے ساتھ حاصل کر لے گا اور اگر خواب میں شہد کی نہر دیکھی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا قرآن اور علم نبوی سے خوب مستفید ہوگا قرآن سے اور قرآن والوں سے علم نبویت خود حاصل کرے گا یا اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ عالم بعمل پیدا کرے گا تو چاروں نہر میں سے کوئی بھی جنت کی نہر اگر کوئی خواب میں دیکھے تو یہ بہت خوش آئین اور خوش خبری والا خواب ہوتا ہے نوہ خواب ہیں کعبہ شریف دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کعبہ شریف دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی اور پرہیزگاری پائے گا اور اسی طریقے پر اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا جائداد پروپرٹی پائے گا اور اس کے علم میں برکت ہوگی دسوہ خواب ہیں کعبہ کا تواف کرتے ہوئے خود کو دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو کعبہ کا تواف کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والا بزرگوں میں شامل ہوگا یعنی اس کا حشر بزرگوں کے نیک لوگوں کے صالحین کے ساتھ ہوگا دینی اعتبار سے یہ بہت مضبوط ہوگا بڑی بڑی نیکیاں اللہ اس کے لئے کرنا آسان کر دے گا اور ایک خواب اور کر لیجئے والدین کا انتقال دیکھنا خواب میں اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے والدین کا انتقال دیکھا تو یہ خواب اس خواب دیکھنے والے کے لئے اچھا نہیں ہے بلکہ اس کے کام کاروبار میں نقصان اور گھاٹے کی علامت اور دلیل ہے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کرنی چاہیے اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمان کرنے چاہیے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خوب خدمت کریں اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لئے خوب ہی صالح سواب کریں اب اگر آپ نے یہاں تک ہماری ویڈیو دیکھ لئے تو اس کا مطلب آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے گا آپ ہم سے اگر اپنے خواب کی تعویر جاننا چاہتے ہیں تو آپ کی رائیڈ سائٹ میں یہ بلیک کلر کی جو اوپر پٹی آ رہی ہے اس پر آپ ٹچ کیجئے کلک کیجئے تو آپ ہماری دوسری ویڈیو میں پہنچ جائیں گے اور اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسز بتایا ہے آپ وہ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے اور جیسے ہم نے بتایا ہے ویسے ہی ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ فرائیڈے کو ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ